اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ کوئی بھی مشتائق اور مظہور افراد اس جن سے فائدہ اٹھا سکیں جن کو پیمر کرستے ہیں ان کو ہنڈر پرسنٹ بوجی لگ سکیں جی سب دوست بھئی کیسے ہیں جی سب کیا لیے آفیت ہیں امید کرتا اللہ پاک آپ پر دا اپنی برکتوں اور رہمتوں کا نصول عطا فرمائے آمین مجھ جیسے آجز بندے کو بھی اپنی دعا بھی یاد رکھیں اور سب سے بہلے میرے والد صاحب کے لیے دعا کریں اللہ پاک ان کو جنت اور فیڈیوز میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں جگہ عطا فرمائے اور جو ہمارے دوست بائی بہنے مائے جو بھی اس دنیا پانی سے جا چکے ہیں ایمان کی حالت میں سب کی اللہ پاک بخشی جب رافت عطا فرمائے اور ان کو جنت اور فیڈیوز میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے ان کو ان کے سبیرہ اور کبیرہ کناہ کو بھی معاف فرمائے اور ہماری عبرت کو بھی آسان کریں تو جیسا کہ آپ کو بتا ہے کہ ہمارا دلوکلر ہے مارلنگ سینٹر یہ سینٹر صرف ہمارا داؤنگور میں قائم شد ہے اس کے علاوہ ہماری دوسری اور کوئی مرانچنی ہے بعض کار لوگ کچھ ہمارے نام سے جو ہے وہ کان کر رہے ہیں لیکن ہمارا اس سینٹر کے علاوہ موسرا اور کوئی سینٹر دی ہے یہاں پہ میں ہی ہوتا ہوں میرے ملد صاحب ہوتے تھے ابھی یہ میں اس کو کنٹرول کرنا ہوں پھنڈل کرنا ہوں چلانا ہوں الحبت اللہ آپ سب روز مائے کی دعا سے تو ابھی آج میں آپ کے سامنے ایک ویڈیو لے کر آئے اس کے اندر میں نے پارٹس کا رمیو دینا جو ہم نے ٹوٹلی سسٹم جو ہے نا وہ ترکیش کا دیار کرنا ہے تو اس میں میں نے سوچا آپ کو جو ہے نا پارٹس کا رمیو دیں کیونکہ اللہ پاک نے جہاں پہ بہت ہی ہمارے اوپر ایک عجیب و غریب مسلط محکمران کر دی ہیں جو پاکستان کی حالات کرتے جائے ہیں بس اللہ پاک ہمیں اس سے بچنے کی توفیر دیں اور ان کو ہمارے سنوں سے اوپر سے اتار دیں بس میں یہی کہوں گا اس کے اوپر میں کچھ نہیں کہہ سکتا اس بندے نے کسی قریب کا مستعق بندے کا خیال نہیں کرنا اس میں کچھ بھی نہیں کرنا تو سب سے پہلے آپ کی ویڈیو دیکھیں پھر اس کے بعد ملتے ہیں حافظ صاحب کے والے صاحب جیسے کہ آپ کو بتایا کہ جب ہم نے اس سے پہلے جو کامیں لگوائیں بادل ہوئے اس میں حافظ صاحب کے والے صاحب کیا کرتے تھے لیکن وہ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہوئے اللہ تعالیٰ دعائے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت اور خدود حضوراند مقام عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کے اہل خانہ کو جو ہے حضوراند مقام عطا فرمائے وہ نہایت شریف اور نیک انسان تھے ہمارے اس کام میں مثال کے طور پر کہے کر کوئی چیز دول لاکھ ہوا کرتی تو میں ان سے تیت سالیت کچھا سدا ان کی جیت پر ڈیلوالیاں کرتا تھا تھائی کہتے ہیں جو تھائی کہتے ہیں حصہ ان کا تقریبہ یہاں پہ ہے کیونکہ یہ جب بیٹھتے ہیں ان کا سٹیمبو پیچھے چلا جاتا ہے تو اس کی بنسبت ہمیں لوگ پہ جانا پڑے گا اور ساکھ جو ہے ہپ جوائنٹ پہ جانا پڑے گا تاکہ اس کو کور کر سکیں اب اس میں جو ہے یہ ہمارے پاس مینوال ہے اس میں ہم جو ہے اس کو یہ پائر ہوتی ہے اس کو پول کریں گے یہ پینڈ ہو جائے گی لائے کے جیسے یہ میری ٹانگ کی مومنٹ ہے اس طرح والی ان کو ٹانگ نہیں لگ سکتے اس کی وجہ ہے کہ ان کا حصہ کم ہے ڈر ہوتا ہے کہ گرنے کا ہمیں سب پکڑ کے چیک کریں کیسے لگ رہا آپ کو آپ کی ٹانگ جو ہے سسٹم چاہینا ہے لیکن آپ کو سسٹم اس سے اچھا لگے گا وہ چلتشکا ہوگا اس کا بڈرم ہوگا اس کو آپ نے پریس کرنا ہے یہ پول ہو جائے گی کھڑے ہوں گے یہ کھڑے ہوں گے یہ کھڑے ہوں گے یہ کھڑے ہوں گے اس کے ساتھ جو ہم پوٹر لگائیں گے اس کے ساتھ انکل مومنٹ پوٹر لگائیں گے جس کا آپ کو بینیفٹ ہو تاکہ نہیں کہ اوپر زیادہ وزن نہ پڑے بڑھن نہ جائے اس کے اوپر آپ کو چلنے میں آسانی ہو شخص نہیں آپ نے یہ ویڈیو دیکھی ہے الحمدللہ میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا ہے کہ ہمارے پاس الحمدللہ اللہ پاک نے جہاں پہ بہت برے لوگ مسئلت کر دی ہمارے اوپر وہاں پہ اللہ پاک نے ہمیں بہت اچھے لوگوں سے بھی نماز ہے اللہ پاک کے آگے دعا ہے کہ اللہ پاک ان کو ان کے جان مار مرکت عطا فرمائے اور ان کے لئے آسانیے پیدا کرے اور ان کو اپنے حبزوں مان میں رکھتے ہوئے پوری نرجت سے بچائیں تو یہ جی ہمارے دوست ہیں بھائی ہیں رسوان بھائی صاحب یہ جو ہے اسی طرح لوگوں کی مدد بھی دارہ کرتے ہیں مختلف ٹورنٹ جو ہے ان کے ثابت ہیں جب ان کا اپنا طریقہ گاڑ ہے وہ ہمارے پاس آئے انہوں نے کہا کہ حفظ بھائی ہے بھائی کی نر لیک بنانی ہے جو کہ آپ نے ویڈیو میں دیکھا ہے تو ہم جو ہے ان کی لیک بنانے جا رہے ہیں اس میں ہمارے پاس تین اوپشن تھی چائنا دوستی جانور پاکستانی جو ہے آپ کو باتا کہ وہ کافی بزنی ہوتی ویٹیڈ ہوتی ہے وہ ہم نے کنا رہے تو اس پہ میں نے جو ہے وہ رسوان بھائی کو بکھایا سارا سسٹم چائنا کا لیکن انہوں نے کہا کہ ہم نے کس سے بہتر کی طرف جانا چاہتے ہیں تو پہلی کس میں ہم نے جو اب دیکھا ہم نے وہ ترکیش سسٹم بگا رہے ہیں تو گیا آپ نے پیشنٹ کا بھی دیکھا ہے کہ پیشنٹ کا سٹیپ جو ہے وہ کافی شوٹ ہے جس کی وجہ سے ہمیں یہاں پہ اپنے پیشنٹ دینا پڑے گا پیشنٹ کائن پا کچھاؤ یہاں پہ آئے گا ٹھیک ہے ایک اس میں جو ہے وہ ہمارا جو پارٹ سے وہ چائنا کہے کیونکہ وہ آتے ہی چائنا میں اگر یہاں یو ایس میں یا جرمنی میں جاتے ہیں تو وہ بہت زیادہ ایکسپینسی ہو جاتا ہے تو بجٹ سے باہت جاتا ہے تو اس کے بنا آپ کو دیکھتے ہوئے ہم نے الحمدللہ ترکی سسٹم جو ہے وہ کیاد کر رہے ہیں تو آئے آپ کو پارٹس کر رہے ہیں یہ سب سے پہلے یہ دیکھیں الحمدللہ ہم نے سوکر بنائی ہے سوکر کی شیف دیکھ لیں آپ ماشاءاللہ یہ فرن سائیڈ ہے یہ بیک سائیڈ ہے اور آپ کو جیسا کہ پتہ ہے کہ میرے بازر صاحب الحمدللہ چودری غلام صاحب جو پروسٹیٹک کے سپیشلیس رہے چکے ہیں اور الحمدللہ انہوں نے تقریبا فورٹی یر جو ہے پیوہ ہسپیٹل میں ایس ای پیوڈیشن پروسٹیٹک کے سپیشلیس انہوں نے کام کیا ہے اور یہ اپنی کام ہونر ہے جو ہونر بھی روپاس چل رہے ہیں ٹھیک ہے میں اگر کہوں کہ میں نے بہت نکرومیں کی ہیں بہت میں نے کچھوں پارٹیسٹیٹل کی ہیں کچھ ہی بھی میں صرف اپنے حبادر صاحب کر لیا ہوا ہونر اپنا الحمدللہ چلا رہا ہوں ان کے کام کو آج بھی میں نے جانی رکھے ہیں یہ اونی کا ہونر ہے سوکر کی شیف آپ دیکھ لیں ماشاءاللہ سٹینک ان کا تقریبا یہاں تر گئیے اس کے ساتھ یہ دیکھیں جو میں چیز ہم لگا رہے ہیں آج بی بیو تو لہتی ہوگی لیکن میں برلکل کلیر جو ہے نا وہ ویڈیو بنا رہا چاہتا یہ کامرہ میں سمیں مزارش کروں گا یہ دیکھائیں یہ دیکھیں ہمارا جو کام ہوتا ہے اسی وجہ سے لوگ ہمارے پاس الحمدللہ لاتے ہیں تو باہر کر کے یا جو وہ کہتے ہیں وہ چیز وہی لگاتے ہیں اب اس میں ہم بائیو نیسٹ میڈ ان ٹرکیش نی جوائنٹ لگا رہے ہیں سنگل ایکسز اب یہ دیکھیں یہ پیکنگ اندر سے نکل ہے بلکل یہ جوائنٹ ہے اب یہ بلے جوائنٹ میں کوئی اس بلے جوائنٹ میں کوئی فرق نہیں ہے لیکن مٹیریل میں بہت زیادہ فرق ہے اور یہ بقائدہ اس کی جو دیکھیں یہ سٹیمپ لگی ہوئی ہے میڈ ان ٹرکیش ٹھیک ہے یہ دیکھ لیں ٹھیک ہو گیا یہ ہمارا نی جوائنٹ ہے سنگل ایکسز نی جوائنٹ لوگ پہ جانے کا مقصد یہ تھا کہ ان کا جو ہے وہ سٹیمپ جو ہے وہ کافی شورٹ ہے جس وجہ سے ہمیں لوگ پہ جانا پڑے فری بچاتے ان کے گرنے کی چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں اب آگے آجاتی ہمارے پاس جو پائلون ٹیوب ہے یہ ہم نے ہائی کوالٹی میڈ ٹرکیش آئی ٹی آر ٹھیک ہے یہ ہم نے آئی ٹی آر کی پائلون ٹیوب لگا رہے ہیں یہ بھی میڈ ٹرکیش ہے مقاعدہ اس کے اندر اس کی سپیسیفکیشن بوک ہے اگر آپ اس کی بھی سٹیمپ کی بات کریں تو جو میں بتاتا لوگوں کو جس وائی مقالف ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہ بھی اس کی آئی ٹرکیش کی سٹیمپ لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ ہماری پائلون جو آگی اس کے آگے جو آگے اس کا کلمپ ڈاپٹر بعض اوقات زیادہ تر لوگ اس کو یہ ہی کرتے ہیں بتاتے ٹرکی ہیں بتاتے جرمنی ہیں ایک پارٹس ٹرکی کا یا جرمنی کا لگا دوسرا بار چائنہ میں لگا دیتے اس کے اچھے خاصے پیسے پھر جاتے ہیں اب یہ ہمارا کلمپ ڈاپٹر ہے اس کے اندر بھی آئی بی آر میٹ ٹرکیش اس کے سپیسیفیکیشن بک ہے ساری اس کے ساتھ اور یہ کلمپ ڈاپٹر ہے اس کے اوپر بقائدہ سٹیم موجود ہے آئی بی آر کی ٹھیک ہے جی یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا کلمپ ڈاپٹر ہو گیا اب اس کے اندر جو مین چیز جس کے اوپر ٹانگ کھڑی ہوتی ہے جس اس کا مزد اٹھانا ہوتا ہے لوگ کے مندے نظر تو ہوگا کہ شاید اس کا کوئی سروب آٹی ہماری نظر سب سے زیادہ کسی کام کا کام کسی چیز کی ضرور ہے تو ہمارا سوکڑ اڈاپٹر ہے جو اس کے ساتھ سوکڑ اڈاپٹر لگتا ہے اور پھر آکے لگ اٹیج ہوتی ہے چوائیں اب اس میں بھی دیکھیں اس میں زیادہ تر میری ویڈیو میں دیکھتے دیکھتے اس بہت انہوں نے پرائیویسی میں ڈال کے بڑی دور لگائی ہوئی ہے سٹیم ٹھیک ہے اور یہ اس سپیسی بکیشن بوک آگی اس کو آپ کھول کے دکھاتا ہوں یہ دکھانے کا مقصہ یہ ہے کہ اندازہ ہو کہ جو چیز ہم لگاتے ہو یہ پاتے نہیں کرتے لوگ بتاتے کچھ ہیں لگاتے کچھ ہیں یہ پات جنرلی کا لگا دیں چھائنا لگا دیں ایک ترکی کا لگا دیں چھائنا لگا دیں پیشن پر پیشن 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 لگا ہماری مانت لگا رہے ہیں لیکن میں اپنے پاس ہی حصہ ڈال رہا رہا میرے والد صاحب چھائنا ٹھیک ہوگئے لیکن ہم نے یہ بھی اس مرتبہ جو ہے نا ترکیش کا لگایا ہے ابھی اس کی میں سٹیمپ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو کسی جگہ بھی سٹیمپ نہیں نظر آئے گی یہ دیکھیں سر یہ اس کی سٹیمپ لگی ہوئی ہے آئی بی آر کی ٹھیک ہوگا جی آئی بی آر میڈ ان ترکیش جس کمپنی کا پائلون ٹیوب ہے جس کمپنی کا کلمب اڈاپٹر ہے یہ اسی کمپنی کا سوکٹ اڈاپٹر ہم لگا رہے ہیں جہاں بھی مسائل کے دور بھی آپ کہہ سکتے ہیں سوکٹ اڈاپٹر کی پانچ شہزار قیمت ہے اس کی تقریباً بارہ سے پانچ شہزار قیمت ہے ٹھیک ہے یہ ہو گیا اب اس کے آگے جو ہمیں چیز جو فوٹ ہے وہ ہم چائنا کا ہی لگا رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم اس کو یو ایسے میں یا کرکیش میں کنورٹ کرتے تو وہ کافی ایکسپینسی ہو جانا تھا بجل سے بہت جا تھا اس کے مددے مقابل ہمیں جو ہے وہ کرنا پڑا ہمیں جو فوٹ ہے وہ چائنا کا لگانا پڑ رہا ہے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سنگل ایکسل جیسے سنگل ایکسل بھی کہتے ہیں ڈبل ایکسل بھی کہتے ہیں ایکل مومنٹ بھی کہتے ہیں اور ملٹی ایکسل بھی کہتے ہیں یہ فوٹ ہے جی اور یہ اس کا کلم پر اڈاپٹر آ گیا فوٹ اڈاپٹر صوری ٹھیک ہے جی دبل اڈاپٹر یہ دیکھیں یہ اس کے اوپر اس کا اٹیچ ہوگا یہ آگے ہوگی کہ اس کے ساتھ جو ہم لگا رہے ہیں ہر مرتبہ یا تو ہم اپنا سیمپل فوم لگاتے ہیں یا ہم واٹر پر فوم لگاتے ہیں تو اس مینٹی ہے لیکن اس مرتبہ ہم جو ہے پری شیپ جو ہے وہ فوم لگا رہے ہیں تاکہ کام جب بنے انتاں پورا ایک اس طرح کی شیپ بن جائے کہ دیکھنے والا کو پتہ ہی نہ لگی کہ یہ کام لگی رہی ہے یہ باپ دیکھ سکتے ہیں یہ فوم ہے ٹھیک ہے یہ باپ میں اس کے اوپر چڑے گا تو یہ آپ کو آج ویڈیو انفو میشن دینے کا مقصر یہ تھا ان دوست بھائی ان کے لئے دعا کریں جو بھائی اس بھائی کو کام لگوا کے دے رہے ہیں اللہ پاک ان کے کاروبار میں جان مال رزق میں بردت ادا کرنائے اور ان کی فیملی کو اپنے حق و مال میں رکھے ان کے لئے آسانی پیدا کریں اور آنے والی زندگی ان کے لئے بہتر کریں کہ یہ بری نظر سے بچائے اور اتنا اللہ پاک ان کو دیں کہ وہ کبھی کسی کے متاجنہ نہیں ہو اسی طرح لوگوں بھی حضرت کرنے اور ہمیں بھی دعاویں آتا رکھیں آپ کا دوست آپ کا بھائی حافظ محمد افراہی اللہ رمانہ ٹیوشتیم سینٹر لہور السلام علیکم رحمت اللہ وبرکہ